اے سمی سن ہماری التجا تو ہی گنج باقش و دستگیر ہے قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے کسی قسم کی عبادت عبادت کی کوئی قسم اس کا ایک ذرہ بھی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے کی کرنا نیچے قوالی چل رہی ہے وہ الٹا لٹک کر وہ قوالی کے اوپر اپنے سر کو اور جسم کو ہلا کر دھمال ڈال رہا ہے میری آدھی امت جنت کی وارث بن جائے اس اختیار کو میں نے چھوڑ دیا میں نے شفاعت کے اختیار کو لے لیا معنی کیا کہ شفاعت کے بریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدھی امت سے زیادہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفوسنا ومن سیئیات اعمالنا من يہده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هادی لہ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریکہ لہ و اشہدو ان محمد عبدہ ورسولہ اما بعد قیامت کے دم اللہ کی رحمت کے بعد بہت بڑا سہارہ امام الانبیاء امام کائنات امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ہوگا آپ ہی کی شفاعت سے انسانیت کا حساب و کتاب شروع ہوگا پھر آپ ہی کی شفاعت سے بہت سے لوگ جہنم سے بچا کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا اپنی رحمت سے اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں بھی ان پیاروں میں شامل فرما دے جن کو تو اپنی رحمت سے بغیر حساب و کتاب کے بغیر عقاب کے بغیر عذاب کے جنت میں داخل فرمائے گا پھر وہ مسلمان جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا چکے ہوں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت انہیں بھی نصیب ہوگی اور وہ جہنم سے نکال کر اللہ کی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا حقدار کون ہے یہ کس کو ملے گی آئیے یہ سوال کا جواب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیث سے سنتے ہیں صحیح بخاری 6570 نمبر روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہ وردہ سے روایت ہے انہوں نے ارض کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی سفارش کے سب سے زیادہ حقدار کون لوگ ہوں گے تو امام الانبیاء جواب میں فرمانے لگے من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ جس نے سچے دل سے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اس کو میری شفاعت نصیب ہوگی ہے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے لئے عقیدہ توحید کا درست ہونا لا الہ الا اللہ کا فہم ہونا اگر صرف زبان سے انسان کہے لا الہ الا اللہ اس کا عمل اس کے برخلاف ہو تو وہ لا الہ الا اللہ کی تسبیحات اسے فائدہ نہیں دیں گی شرط لگائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالصا من قلبہ وہ خالص لیت سے اس بات کے قرار کرے یعنی اس کا یہ عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ برحق معبود برحق نہیں ہے اس عقیدے پر اس توحید پر شرط کی غلاستوں سے بچتا ہوا وہ عمل پیرا رہے تو پھر یہ وہ خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن امام الانبیاء امام اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی ابو فریرہ رضی اللہ عنہ وردہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شہدہ اللہ الہ الا اللہ مخلصا وان محمد رسول اللہ یصدق لسانہ قلبہ وقلبہ لسانہ میری شفاعت اس کو ملے گی جس نے خالص ہو کر اخلاص کے ساتھ اللہ کو رابی کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ کے قرار کیا ہوگا اور یہ گواہی دی ہوگی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے اس کی زبان کی تصدیق اس کا دل کرے اور اس کے دل کی تصدیق اس کی زبان کرے یعنی قول اور فعل میں تضاد نہ ہو جو وہ کہہ رہا ہے وہ دل کے یقین کے ساتھ کہہ رہا ہے جو اس کے دل میں یقین ہے وہی اس کی زبان پر ہو اس کو یقین بھی ہو اور اقرار بھی ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کا حقدار نہیں اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی کسی کے ساتھ وہ معاملات عبادت والے جو خانص حق ہے اللہ کا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں کیے جا سکتے کسی اور کو نہیں پکارا جا سکتا کسی اور کے سامنے ماتھے نہیں ٹیکے جا سکتے کسی اور کے لیے رکو نہیں ہو سکتے کسی اور کے لیے وہ قیام جو ہم خارس اللہ کے لیے کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتا کسی اور کے لیے نظر نیاز زبا قربانی کسی قسم کی عبادت عبادت کی کوئی قسم اس کا ایک ذرہ بھی اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے لیے کی کرنا یہ انسان کو ہلاکت اور بربادی اور شرک کے راستے پہ دھکیل دیتا ہے جس نے اپنے دامن کو بچایا شرکی غلاستوں سے اور خالص ہو کر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اقرار کیا دل اور زبان ایک دوسرے کی تصدیق کر رہی ہو اس حال میں اس نے ایمان کی لذت کو پایا یہ وہ خوش نصیب ہے جسے قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی ابو حریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیکل نبی دعوت مستجاب ہر نبی کی ایک ایسی دعا ہے جو اللہ مالک یقینی طور پر قبول کرتا ہے ہر نبی کو یہ اختیار دیا گیا ایک دعا کا حق دیا گیا کہ یقینی طور پر قبول ہوگی جو مانگنا ہے مانگ لو فَتْعَجَّلَ كُلُّ نَبِي دَعْوَتَهُ ہر نبی نے اپنی اس دعوت کو استعمال کر لیا وہ مانگ لی جلدی کی دنیا کے اندر ہی اپنی وہ دعا اللہ کے سامنے پیش کر کے منظور کروالی قرمان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ شفقت اور محبت پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر اغیار کے راستوں پہ چلنے والو ان کے طریقوں کو ڈھونڈنے والو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سن کر یہ کہنے والو حدیث تو ٹھیک ہے پر ہمارے مذہب کے خلاف ہے حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے امام کے قول کے خلاف ہے حدیث تو ٹھیک ہے ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے محلے کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہمارے مذہب کی نہیں ہے یہ حدیث تو فلا لوگوں کے لیے ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو چھوڑنے والو اپنی زندگی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو نکال دینے والو شادی بیعہ کے موقع پر ہندووں کو یاد رکھنے والو تجارت کرتے ہوئے یہودیوں کے طریقوں پر چلنے والو تمہارا نبی تم سے کتنا پیار کرتا تھا اور تم کتنے بے وفا ہو ہر نبی نے اس دعوت کے حق کو استعمال کر لیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیدا ہو ابی و امی فرماتے ہیں میں نے اپنی اس دعوت کو محفوظ کر لیا قیامت کے دن کے لیے میں وہ دعوت بطور شفاعت کے اپنی اس پکار کو اللہ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ تُو نے اختیار دیا تھا جو مانگنا ہے مانگو ایک تیری دعوت ضرور قبول کی جائے گی ایک دعا ضرور قبول ہوگی آج میدانِ حشر میں قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اختیار کریں گے فَهِيَ نَعِلَةٌ انشاءاللہ مَمَّا تَ مِنْ اُمَّتِ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْعَا اور میری یہ دعا ہر اس میرے امتی کے حق میں قبول ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ کا شریک نہ بنایا ہو وہ یا علی مدد کے نعرے نہ لگاتا ہو وہ یا رسول اللہ مدد کے نعرے نہ لگاتا ہو وہ جانوروں کو غیر اللہ کے نام پر زباہ نہ کرتا ہو وہ پیر بابا کے نام کی گیاروی نہ دیتا ہو وہ کسی اور کے نام پر نظر و نیاز نہ کرتا ہو وہ ہاتھوں میں بابا کے دیئے ہوئے کڑے پہن کر شفا کی امیدیں نہ رکھتا ہو وہ اپنے گھر کی چار دیواری پر کالی الٹی ہنڈیا رکھ کر اس بدعقیدگی میں مبتلا نہ ہو جاتا ہو کہ اس کے رکھنے سے اب نظریں نہیں لگیں گی وہ اپنی گاڑی کے آگے جوتی باندھ کر یہ بدعقیدہ نہ رکھتا ہو کہ اب ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا اس جوتی کے لٹکانے سے ساری نظر بددور ہو جاتی ہے وہ بچہ جو ناؤں مہینے ماں کے پیٹ میں انتہائی محفوظ رہا اللہ کا دیا ہوا اپنے نصیب کا رزق پاتا رہا اور صحیح سالم اس دنیا میں آیا آتے ہی اس کے گلے کے اندر اس کی ٹانگ پر اس کی بازو پر اس کے ہاتھ میں کوئی تعویز باند دینے والا نہ ہو وہ شر کرنے والا نہ ہو وہ غیر اللہ پر امیدیں لگانے والا نہ ہو وہ غیر اللہ کو سجدے کرنے والا نہ ہو وہ ایک اللہ کو ماننے والا ہو گناہ اگر ہے ہے شرک کا دامن میں گناہ نہ ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش خبری دی یہ ملے گی یہ اس کا نصیب میں آئے گی ہر میری امت کا وہ فرد جو توحید کی حالت میں اقیدے کی سلامتی کے ساتھ مرا ہو اس نے شرک نہ کیا ہو چاہتے ہو حشر کے میدان میں آپ کو رسول اللہ کی شفاعت ملے چاہتے ہو قیامت کے دن جب ہر طرف نفسی نفسی کا عالم ہوگا وہاں پر کوئی ہو جو آپ کے لئے اللہ کے سامنے سفارش کر رہا ہو اللہ میری امت پر رحم کر دے اللہ میری امت کو معاف کر دے اللہ میری امت کی خطاوں کو درگزر کر دے اللہ یہ میرا امت ہی ہے اس کو جہنم سے بچا لے چاہتے ہو تو آج عقیدہ توحید کو درست کیجئے اللہ کو راضی کیجئے مردوں کو راضی نہ کریں پیر و بابا کے راضی کرنے کے چکر میں اپنے خالق کو نراد نہ کریں حد ہو گئی ہے حد ہو گئی ہے جہالت اور بدعقیدگی کی حد ہو گئی ہے ایک نظار کا ہم نے منظر دیکھا لوگ پیر کی قوالی پر دھمال ڈالتے ہیں ہم نے سنا تھا ہم نے دیکھا بھی ہے ہم نے اس کا بارہا رد بھی کیا کہ یہ ہندوانہ طریقے ہیں شریعت محمدیہ اور مبارک اسلام کی شریعت اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں اب تو بےہیائی کی بدعقیدگی کی یہاں تک حد ہو چکی ہے کہ ایک شخص الٹا لٹکا رہا ہے بابا جی کے مزار پہ اور نیچے قوالی چل رہی ہے وہ الٹا لٹک کر وہ قوالی کے اوپر اپنے سر کو اور جسم کو ہلا کر دھمال ڈال رہا ہے کیا یہ طریقہ رسول اللہ کا ہے کیا یہ طریقہ ابو بکر عمر عثمان علی کا ہے یہ حسنین کریمین کا ہے یہ اہلِ بیت کا ہے یہ صحابہ کا ہے یہ طابعین کا ہے یہ طبع طابعین کا ہے یہ محدثین و آئمہ دین کا ہے ارے بھائی کیا یہ طریقہ اولیاء کا ہے نہیں اللہ کی قسم شیطان نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے لوٹ آؤ اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جسے ایک دعا کے اختیار ملا لیکن اس نے وہ دعا سبھال لی محفوظ کر لی کہ قیامت کے دن میری امت پریشان ہوگی میں اللہ کے سامنے سوالی بنوں گا مولا تو نے اختیار دیا تھا نا تو آج وہ اختیار استعمال کرتا ہوں میری امت کے ہر اس بندے کو بچھ دے جس نے تیرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹہرایا ہو مزاروں پہ الٹے گٹک کر ناچنے والوں دھمالے ڈالنے والوں اس عقیدے کے ساتھ کہ ہماری اس دھمال سے یہ بابا جو قبر میں دفن ہے یہ راضی ہو جائے گا یہ خوش ہو جائے گا اور جب یہ خوش ہوگا سارے دکھ مٹ جائیں گے ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی ساری آزمائشہ ٹل جائیں گی بچے ٹھیک رہیں گے رزق میں فروانی رہے گی گھر کے اندر خیر و برکات رہیں گی یہ عقیدے رکھنے والوں اس عقیدے کو لے کر ان بابوں کی قبروں پہ آ کر چادرے چڑھانے والوں دھمالے ڈالنے والوں کوالیے کرنے والوں پیسوں کی نیاز نظف جانوروں کی دینے والوں تمہارا توحید کے عقیدے سے کوئی رشتہ نہیں ہے چہتے ہو قیامت کے دن شفاعت رسول ملے تو آج آؤ توحید کے طرفی بابا فوت ہو گیا نیک تھا اس کی قبر جنت کا باغ بن گیا معاملہ الٹا تھا تب بھی یہ جانے اور اس کا اللہ جانے تمہیں جو درست دیا گیا وہ توحید کے پیغام کو ماننے کا درست دیا گیا شفاعت اس کے حصے میں آئے گی من مات من امتی لا يشرك باللہ شیع میری امت کا ہر وہ نوجوان میری امت کا ہر وہ فرد میری امت کا ہر وہ شخص جو شرک کی حالت میں نہ مرا ہو توحید پہ مرا ہو وہ ضرور حصہ پائے گا ابن ماجہ چاہدار تین سو سطرہ نمبر روایت ہے سیدنا عوف بن مالک بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آتانی آتی من عند ربی میرے رب کی طرف سے آنے والا ایک فرشتہ آیا فخیرنی بین ان یدخل نصف امت الجنہ وبین الشفاعة اس نے مجھے اختیار دیا اللہ کی طرف سے آنے والا آیا اور میرے سامنے آپشن رکھا آپ چاہیں آپ کی آدی امت اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا اور اگر آپ چاہیں تو شفاعت کا حق لے لیں فاخترت شفاعة وہی لمن ماتا لا يشرك باللہ شیعہ تو میں نے اس اختیار کو تو چھوڑ دیا کہ میری آدی امت جنت میں چلی جائے آدی جنت میری آدی امت جنت کی وارث بن جائے اس اختیار کو میں نے چھوڑ دیا میں نے شفاعت کے اختیار کو لے لیا معنی کیا کہ شفاعت کے دریے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آدی امت سے زیادہ اہل جنت ہوں گے لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فارمولہ بھی دے دیا کہ یہ شفاعت ملے گی اس کو اس کے حصے میں آئے گی جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کیا ہو اخبارات میں پڑھنے والوں میرا یہ ہفتہ کیسے گزرے گا میرا ستارہ تاریخ پیدائش کے حوالے سے فولہ بنتا ہے جس سے میری شادی ہو رہی ہے اس کا فولہ بنتا ہے ہمارے تو برج الگ ہیں ہماری کبھی شادییں کامیاب نہیں ہوں گی ہماری اولادوں میں خیر نہیں ہوگی یہ سب جادوگری ہے یہ کائنوں کا کام ہے یہ شیاطین کی عبادت ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے اللہ کے لیے اپنے رشتے اپنے رب سے جوڑو آسمان سے بارش برسے اور کوئی یہ کہے یہ اللہ کا فضل ہے وہ مؤمن ہے اور آسمان سے بارش برسے اور کہ یہ فلا ستارے کی وجہ سے فلا پیر و بابے اور شیخ و حضرت کی وجہ سے برسی ہے تو اس کا ایمان برباد ہو گیا ارے بھائی ایک بارش اگر اللہ سے ہٹا کر کسی اور کی طرح منصوب کر دی جائے بندے کا ایمان برباد ہو جاتا ہے اور جو بیٹے کا نام پیر دیتا رکھے جو بیٹے کا نام عبدالنبی عبدالرسول عبدالمصطفیٰ رکھے جو بیٹے کا نام عبدالعلي عبدالحسین عبدالزہرہ رکھے اس کا ایمان کہاں باقی رہے گا اپنے ایمان کی خیر منائیے چاہتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت مل جائے تو پھر یاد رکھو شرق سے اپنے دامن کو بچانا ہوگا اب ضرور اللہ کی رحمت سے مصطفیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اللہ کی جنت کے مہمان بنو گے اللہ تجھے تیرے پیارے ناموں کا واسطہ ہے مولا قیامت کے دن ہمیں ان پیاروں میں شامل فرما دے جو تیرے نبی کی شفاعت پائیں گے اور تیری جنت کے مہمان بن جائیں گے اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائر المسلمین شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خرشید سے یہ جمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے جلوائے خرشید سے